ہلو ویورز آج میں آپ کے لیے 2004 میں ریلیز ہوئی ہورر تھریلر فلم سو پارٹ ون کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جسے آئیم ڈیوی پر ریٹنگ ملی ہے 7.6 آٹ آف 10 جو کہ ایک بہت اچھی ریٹنگ ہے اسے 85% گوگل یوزرز نے پسند کیا ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک جکسہ نامی کلر دو آدمیوں کو یوز کرتا ہے تاکہ وہ سپیسیفک انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مار دیں اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا تو چلیں جلدی سے ہم اپنی مووی سٹارٹ کرتے ہیں مووی کے سٹارٹ میں ایڈم نامی ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو بارٹپ سے اٹھتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایڈم کافی دیر سے بے خوش تھا ایڈم کے اٹھتے ہی بارٹپ سے ایک بلو لیکوڈ بہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر لارنس بھی تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو چینز کے ذریعے باندھا گیا تھا انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ یہاں اس گندے سے واش روم میں کیسے پہنچے ان دونوں کے سامنے ایک ڈیڈ باڈی بھی پڑی ہوئی تھی جس کا کافی زیادہ بلڈ لاؤس ہو چکا تھا اس ڈیڈ باڈی کے پاس ایک پسٹل تھی اور ایک ٹیپ ریکارڈر اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی پاکٹس میں سے کیس ملتی ہیں اور کچھ نوٹس ملتے ہیں لیکن ان کے لوکس اس کیس کے مدد سے نہیں کھلتے وہ شاید کسی اور چیز کی کیس تھی اب وہ ٹیپ کو بڑی ہی مشکل سے اٹھاتے ہیں اور اس میں ریکارڈنگ آن کرتے ہیں جس میں ایڈم کو وارن کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تمہیں ہم ایک اور چانس دے رہے ہیں تاکہ تم سدھر جاؤ تم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کیا ہے اور سیم آواز ڈاکٹر لارنس کو سنائی دیتی ہے جو بتاتی ہے کہ تم نے اپنی لائف کو کبھی بھی زیادہ امپورٹنس نہیں دی ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے تم نے لوگوں کو مرنے کی خبر سنائی ہیں اب کیسا فیل ہوگا جب تم خود مروگے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری فیملی پر جائے تو تمہیں ایڈم کو چھے بجے سے پہلے مارنا ہوگا اور اسے روم میں کچھ کلوز ہیں جنہیں سالو کر کے تم ایڈم کو مار سکتے ہو اب ڈاکٹر لارنس کو ایک کلو ملتا ہے جس میں تھا فالو یور ہارٹ جسے اپن کرنے سے اسے لوہے کو کاٹنے کے لیے کچھ سامان مل جاتا ہے ادھر دوسرے طرف ایڈم کو کچھ پکچرز ملتی ہیں مگر وہ ڈاکٹر لارنس کو نہیں بتاتا اور دونوں ہی چین کاٹنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں مگر اس میں کامیاب نہیں ہوتے اب وہ غصے سے وہ آریاں پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اب انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ان کے پاؤں کاٹنے کے لیے ہے نہ کہ چینز کاٹنے کے لیے اب وہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا یہ لوگ خود اپنے پاؤں کاٹ سکتے ہیں اب انہیں یاد آتا ہے کہ انہیں مرڈر میں پھسانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جکسا ہے فلیش بیک میں ہمیں جکسا کی سٹوری بتائی جاتی ہے جکسا ان لوگوں کو مارتا تھا جو دوسروں کی لائف سے کھیلا کرتے تھے اور اس کے نزدیک دوسروں کی لائف کی اہمیت نہیں تھی جکسا کی ایک اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ خود انہیں نہیں مارتا تھا بلکہ انہیں ایک گیم کے ذریعے فیزیکل ٹارچر کرتا تھا اور تب تک کرتا تھا جب تک انہیں لائف کا مطلب سمجھ نہ آ جائے اس مرڈر کی انویسٹیگیشن ڈیویڈ ٹیپ کر رہے تھے مرڈر ایک آدمی مار کا ہوا تھا اور وہاں ڈاکٹر لارنس کی فنگر پرنٹس بھی ملے تھے اسے ڈاکٹر سے بھی پوچھ کر چھو رہی تھی پوچھا جاتا ہے کہ آخر اس ٹائم تم کہا تھے جب مارک کا مرڈر ہوا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر کا کسی اور کسان افیر تھا اور اسی لیے وہ بتانے سے ڈر رہا تھا کہ اگر اس کی وائف کو پتہ چل گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے لیکن ارسٹ ہونے سے بچنے کے لیے وہ بتا ہی دیتا ہے اب ہمیں جکسا کی ایک اور ویکٹم امانڈا کو دکھایا جاتا ہے اور اس سے بھی پوچھا جاتا ہے لیکن جکسا کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا اس لیے وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے امانڈا دراصل ایک ڈرگ اڈکٹڈ لڑکی تھی اور یہ وہ واحد لڑکی تھی جو جکسا کی گیم میں پاس ہوئی تھی اور اس نے موت کو بہت زیادہ قریب سے دیکھ لیا تھا اور یہی اس کے لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس نے ڈرگز لینا چھوڑ دی تھی اور وہ جکسا کو ایک اچھا انسان سمجھتی تھی سٹوری پھر سے پریزنٹ میں آ جاتی ہے جہاں ڈاکٹر لارنس اور ایجم کو فیل ہوتا ہے جیسے کوئی نے گلاس کے پیچھے فالو کر رہا ہے ڈاکٹر لارنس اپنی فیملی فوٹو دیکھتے ہیں جہاں اس کی فیملی کا کیڈنیپک فوٹو بھی موجود تھا ایڈم جلدی سے اسے چھپا لیتا ہے تاکہ ڈاکٹر لارنس کو صدمہ نہ پہنچے اب ایڈم کو ایک کلو ملتا ہے جہاں ایکس نامی باکس پڑا ہوا تھا اسے اپن کرنے پر وہاں سگریٹ اور لائٹر ملتا ہے اب انہیں پتہ چلتا ہے کہ سامنے پڑی ڈیڈ باڈی کے بلڈ میں پوائزن موجود ہے سگریٹ لگانے سے اس کا بلڈ میچ ہو سکتا ہے اور ایڈم کو مارا جا سکتا ہے ڈاکٹر لارنس ایڈم کو مارتا تو نہیں مگر اسے کہتا ہے کہ تم مرنے کا ڈراما کرو پر ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ جکسا ان کا پلان فلوب کر دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر کو کال آتی ہے کہ اگر وہ ایڈم کو نہیں مارتا تو اس کی فیملی کو مار دیا جائے گا ایڈم یہ سب پہلے سے جانتا تھا دوسروں کے سیکریٹ فوٹوز لینا اس کا کام تھا اور یہ کام اسے ایک ڈیٹیکٹیو نے دیا تھا اور یہی اس کا پروفیشن تھا اب ڈاکٹر کو ایک پکچر میں اپنے ہسپیٹل کا ایمپلائی ونڈو کے اندر نظر آتا ہے تو اسے لگنے لگتا ہے کہ جیسے یہی جکسا ہے اور اسی نے ڈاکٹر کی فیملی کو کٹنیپ کیا ہے اور یہی ان کا ماسٹر مائنڈ ہے اب چھے بچ چکے تھے اور اس نے ایڈم کا مرڈر نہیں کیا تھا رولز کے حساب سے اب ڈاکٹر لارنس کی فیملی نہیں بچے گی اتنے میں اسے فائر کی آواز آتی ہے اور گن تک پہنچنے کے لیے ڈاکٹر لارنس اپنے پاؤں کاٹ کے ایڈم کو شوٹ کر دیتا ہے دوسری طرف زیب ڈاکٹر کی فیملی کو مارنا چاہتا تھا لیکن تب ہی ڈیویڈ ٹیپ آ کر انہیں بچا لیتا ہے اور زیب وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے ڈیویڈ ٹیپ اسے فالو کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں ایڈم اور ڈاکٹر موجود تھے لیکن خود ہی مارا جاتا ہے زیب ڈاکٹر پر اٹیک کرنے لگتا ہے کہ ایڈم زیب پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اب دونوں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کا سوچتے ہیں ایڈم زیب کی پاکٹ چیک کرتا ہے اور اس میں سے ایک اور ٹیپ ملتی ہے یہ دیکھ کے وہ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ جکسہ کا وہ بھی وکٹم تھا اور یہ اسے کی گیم کا حصہ تھا اسے ڈاکٹر کی فیملی کو ختم کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا اتنے میں ایک اور حیران کن واقعہ ہوتا ہے جس سے ایڈم اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے ایڈم دیکھتا ہے کہ پاس پڑی ڈیٹ باڈی کھڑی ہو جاتی ہے ہم پر ریویل ہوتا ہے کہ یہ لاش نہیں تھی بلکہ یہ جکسہ تھا جس کا نام جو ریمر تھا اور وہ لاش بن کر سارے آپریشن کرتا تھا پھر سے فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے جکسہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر لارنس کے انڈر ٹریٹمنٹ ایک کینسر پیشنٹ تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اس چین کی کیز ہمیشہ سے اسی بات ٹپ میں موجود تھی مگر اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بلو لیکویڈ جو بہ گیا تھا دراصل اسی مین کی کیز تھی ایڈم اسے شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ جکسہ اسے الیکٹرک شوک دے کر وہی مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے اس طرح مووی کا یہ پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے پلیز جانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب فالو مائی سوشل ہینڈلز تینک کیو فر واشنگ موسیقی